اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بس بلائے رہے میں جیسا کہ میں نے آپ سے مختصر ویڈیو پر کہا تھا کہ میں کینیڈا اور ویزٹ ویزا کینیڈا کے بارے میں ایک بار پھر سے ویڈیو بناوں گی اور ریزن یہ کہ ہمارے بہت سارے دیکھنے والے اور سننے والے اور سمجھنے والے اور ٹرسٹ کرنے والے ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو انتظار میں ہوتے ہیں کہ ان کو ایک اچھی اور جامعہ قسم کی انفرمیشن کراہنگ کی جائے اگر میری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی سوال رہ گیا ہو جو میں نے کور نہ کیا ہو تو وہ آپ ضرور کمنٹ میں آ کے پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میری ایمیل آئیڈی ہے تصفرتravels.gmail.com پہ آپ اپنی کیری لکھ کر وہاں بھی اپنے سوالوں کا فری آف کوسٹ جواب دے سکتے ہیں but میری پیارے دیکھنے والو اگر آپ مجھ سے دو گھنٹہ assessment جار دے ہیں تو وہ پیٹ فورم ہے اس کے لئے آپ کو appointment لینا پڑے گی اور اس کی nominal charges ہے وہ charges pay کرنا پڑے گی اب آپ اگر state سے باہر ہیں city سے باہر ہیں یا میں باہر ہوں تو وہ ہم online arrange کر کے دیتے ہیں آپ کو جس میں میں آپ کے ساتھ ویڈیو کال پہ دو گھنٹہ آپ کی تمام معاملات سن کے آپ کے لئے بہتری کا کوئی راستہ نکالوں گی اور اگر آپ شہر میں موجود ہیں میں بھی شہر میں موجود ہوں تو پھر ہم physically office کو ملاقات کریں گے میں اپنے office آپ کو بلاوں گی اس پر پڑھنے لیکن یاد رکھے گا وہ میرا paid forum تو جی جناب کینیڈا کو highlight کرتے ہیں کہ وہ کیا بجوہات ہے جو کینیڈا کے ویزے reject ہو جاتے ہیں point number one جس کو آپ کو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ باتیں آپ کو کسی نے بھی نہیں بتائی ہوں گی میں یہ بات دعوے سے کہتی ہوں کیونکہ میں نے آج یہ پہلی بار ویڈیو نہیں بنائی ہے میرے بال سفید ہو گئے عمر گزر گئی ہے ویڈیو بناتے بناتے اور لوگوں کو جو ہے informations فراہم کرتے کرتے تو پہلی بات یہ ہے کہ کینیڈا کے ویزے refuse کیوں ہوتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بات میں نے from the first day آپ لوگوں سے اپنے نئے ناظرین سے عرض کر رہی ہوں وہ آپ سے بھی عرض کرتی چلوں کہ ہمیشہ اپنا consultant اپنا travel agent اپنا ویزا officer بہت ہی زیادہ expert تلاش کیجئے جس کی پیچھے سے history آ رہی ہو کہ اس نے travel agencies میں کام کیا ہے اور as a visa expert یا visa officer ہی کام کیا ہے دوسری بات یہ کہ آپ جب کوئی form fill کروا رہے ہوں تو اس میں کسی چیز کے بارے میں کوئی جھوٹ سے کام نہ لیں جو چیز ہے جیسے طرح ہے اس کو اپنے consultant کے ساتھ ویزا officer کے ساتھ بہت امانداری کے ساتھ اسی طرح discuss کریں جس طرح آپ ایک جرڈن فیزیشن کے پاس جاتے ہیں یا ڈاکٹر کے کسی consultant کے پاس جاتے ہیں اور اپنے ساتھ ہونے والی تمام بیماری پچھلی بیماری ہر کے بارے میں آپ ان کو بلکل such information دیتے ہیں the same like that آپ نے وہی سب کچھ اس میں بھی apply کرنا ہوتا ہے یعنی such بولنا ہوتا ہے اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار related ساری information آپ نے سرج دینے عام طور پہ ویزا reject کیوں ہو جاتا ہے اس لیے ہو جاتا ہے کہ ایک تو ہمارا passport بے پل ساتھا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم کسی بھی بڑی country کا اچانہ سے ویزا apply کرنے کو کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جو کہ ہمارے اکاؤنٹ میں ڈراؤ ہو رہی ہے اور ہمارے پاس گاڑی بھی ہے گھر بھی ہے تو ہو سکتا ہے وہ ہمیں ویزا کینیڈا ہمیں وزیت ویزا مل جائے گا اچھا وہ ہمارے جو ہزرات ہوتے ہیں کنسنٹرٹ ہزرات جو جت اپنی ایجوکیشن بھی بہت معذرت کے ساتھ کم ہوتی ہے جو خود بھی پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں جنہیں اب تک کچن خرچ اور شام کی چائے اور سگریٹ چائے اور پان کے لئے 20-30 ہزار روپے چائیے ہوتے ہیں وہ محض آپ کے پیسے بچانے دیکھیں یہ بات میں آن سکرین بول رہی ہوں کہ آپ لوگ جو لالچ کرتے ہیں آپ لوگ ہم سے نہیں کرتے آپ اپنی ذات سے جو ہے وہ مخلص نہیں ہوتے وہ ہی 40-50 ہزار جو آپ بچاتے ہیں وہ آپ 10 سال کے لئے بائیو میٹرک دے دیتے ہیں اور اپنے پاسپورٹ پر ریجیکشن کر لیتے ایک چیز اور بتا دوں کہ ہر اپیل کرنے والا کیس جو ہے وہ گرانٹ نہیں کرتا ویزا لیکن سو میں سے دو یا چار ایسے ویزے بھی ہوتے ہیں جو اپیل کرنے پر گرانٹ ہو جاتے ہیں پہلی بات اگر آپ کسی سے بھی بھروا رہے ہیں تو اپنے آپ یہ دیکھ کہ وہ آپ کے پاسپورٹ پہ تجربہ نہ کریں یا وہ یہ نہ کہ ہاں چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں لگیا تو ٹھیک ہے نہیں لگا تو کیا ہوا ریجکشن آ جائے گا جس طرح آپ اپنے پیسو کے لوسس کے لئے ڈرگتے ہیں بلکل اسی طرح آپ کو اپنے پاسپورٹ پہ لگنے والے ریجکشن کے لئے بھی اتنا ہی کنسرن ہونا چاہیے سیکنڈ آپ کا پاسپورٹ خالی ہونا چاہیے تھرڈ ٹریول اسٹری بھی آپ کسی بہت ہی پروفیشنل شخص سے بنوائیے کیونکہ آپ سے کہا ٹریول اسٹری آپ فوراں کھڑے ہو جاتے کہ جی آم میں تو دبائی گیا تھا باقو گیا تھا مالدی گیا تھا جی میری ٹریول اسٹری بن گئی دیکھیں ایک پروفیشنل جو ہوتا ہے جو بے شک زیادہ پیسے چارج کرتا ہے بٹ وہ آپ کی ہر چیز کو آپ نے کوئی مثال تو اس نہیں ہوگی سستہ روئے بار بار مہنگ روئے ایک بار تو ٹھیک ہے وہ آپ اپنے پیسے بچا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آپ اپنے لئے برائی خرید رہے ہوتے ہیں آپ اپنے لئے ریجکشن خرید رہے ہوتے ہیں آپ اپنے لئے مزید باہر جانے کے دروہ سے بند کر رہے ہوتے کیونکہ اگر کسی کے پاسپورٹ پر فروم سٹارٹ ہی کینیڈا کا ریجکشن لگ جاتا ہے تو آپ سوچیں پھر اس کو جرمنی بھی ویزا دینے میں سوچے گا یو ایس بھی سوچے گا یو کے بھی سوچے گا ایون دو کہ ملیشیا بھی دسمنٹ سوچتا ہے کہ بھائی اس کو کینیڈا نے ویزا نہیں دیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ریکوائرمنٹ آپ فرم فیل کروائیں وہ ڈیٹا آپ اپنے پاس ضرور رکھئے جب تک کہ آپ کا ویزا پاسپورٹ پہ لگ نہیں جاتا اس ڈیٹے میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے کہ خدا نہ خاص آپ کا کیس ریجیکٹ ہو جاتا ہے اور آپ کیس اپلائی کرے گا یہ جو میں کینیڈا ویزیٹ ویزے کی بات کر رکھتے تو پہلی چیز جو بتائی میں نے آپ کو یہ کہ آپ نے اپنے ڈیٹیلز دی ہے کہ کل کل آپ کو آپ کا اگر ادھر ادھر ہو بھی جائے اور آپ کا کیس ریجیکٹ بھی ہو جائے تو آپ کے پاس آپ کا ڈیٹا موجود ہونا چاہیے سیکنڈ امورٹن بات اگر آپ نے ٹریول ہسٹری نہیں ہے تو تھوڑے پیسے خرچ کیجئے اور خرچ کرنے کے بعد کسی پروفیشنل سے اپنی ٹریول ہسٹری بنوائیے ادھر وائز اپنے ہاتھ سے کسی طرح کی کوئی کارستانی کرنے کی کوشش نہ کیجئے اگر آپ اپنی ذات سے مقلس ہیں ٹھیک ہے ویزہ آپ کا لگنا ہے مقلس ہی ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اس لئے بار بار سب جھانا پڑتا ہے تیسی بڑی بات یہ کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ ہے اور آپ اس کو شو کر رہے ہیں کہ بہت بڑی اماؤنٹ آ رہی ہے تو جسے پیسے ڈال لیتے سٹیٹ میں نکال کے وہ پیسے جس کے ہوتے اس کو لوٹا دیتے تو امیگریشن دیکھتی ہے کہ اس کا جو فنڈنگ ہے وہ فنڈ کہا گیا اس کے اب جو یہ آ ہے اور اس دن تک ہونی چاہیے جب تک کہ آپ کا ویزا اپروف اور گرانٹ نہیں ہو جاتا یہ وہ باریک باتیں ہیں جو ہمارے کنسلٹنٹ بھی نہیں جانتے اور ہمارے کلائنٹ تو بلکل بھی نہیں جانتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیسہ ضرور دیا ہوتا ہے بٹ ایڈوکیشن نہیں ہوتی ان کو نالج نہیں ہوتی اسی طرح آپ مختلف یوٹیوبر کے ویڈیوز دیکھ لیتے اچھا بات یہ ہو رہی تھی کہ ہمارے پاس جو جو ڈاکیمنٹ سے ہمارے پاس فائل ہوتے اس پر ہم سپیسیفیکیشن نہیں دے پاتے بہت ساری چیزوں جو کنسلٹنٹ کو نہیں بتاتے اور ماشاء کنسلٹنٹ بھی چونکہ چوتھی جماعت میں سکول سے بھاگ گیا ہوتا عام توڑتے ہوئے یا موبائل پر گیم کی ہلتے بھاگ گیا ہوتا ساری تو سے معذرت کے ساتھ یہ میری بڑی پرانی زبان میں کوئی آج نیا نہیں بول رہی ہوں لیکن مجھے جو نئے سننے والے ان کو ایسے ہو سکتا ہے عجیب سا لگ رہا ہوں تو ان کو یہ باتیں عجیب سی لگیں گے لیکن جو مجھے پرانا جانتے وہ جانتے کہ میڈم کچھ اسی طرح کی جو ہے ایرائیلونٹ سی مثال دے کر لوگوں کو سمجھاتی ہیں کیونکہ آسان زبان میں سمجھائی جانے والی چیز جو ہوتی وہ لوگوں کے لئے زیادہ آسان ہوتی ہے تو جب آپ اپنے فارم فیل کر آئیں تو بلکل آپ اس سے اپنے کنسلٹنٹ کو پہلے چیک کر لیجئے کہ وہ بہت ایکسپرٹ بندا ہو اس نے ٹراول کرنے میں ٹانگ نہ آڑ آئیے ٹھیک ہے یا تو خود کام کرنے کی کوشش نہ کیجئے میرے سامنے کوئی بھی شخص آکی کوشش نہ کرے گی ہم اپنا فارم خود بھر لیتے تو میرے پاس ایک مثال ہوتی ہے اپنی کرٹن کاٹ لو اپنا گردب اپنے جو لیور کٹ لو اس پہن کری آس کا ہٹ لو اس پہ پتھر نکال لو اما کٹ گی بیٹی سی دیں گی ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا نا تو اسی طرح کنسلٹن وہ بھی ایکسپرٹ کنسلٹن کے ساتھ رابطے میں آئیے وہ آپ سے جو سوال پوچھے اپنی پروفائل بتائیے ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہم کلائنٹ سے کہتے ہیں کہ جی پروفائل بتائیے تو کلائنٹ غائب ہو جاتا ہے غائب ہونے کی ضرورت نہیں جو کچھ آپ کے زندگی میں بیتا ہے جو کچھ آپ کے سامنے ہیں جو کچھ آپ کے کاغذات میں ہیں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اگر آپ اس کو بلکل صحیح طریقے سے بتائیں گے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کا کیس کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوگا بہرحال پھر بھی ایمیگریشن کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ویزا دیتا یا نہیں عام طور پر کینیڈا ویزا اس لیے نہیں دیتا پاکستانیوں کو یہ یہاں پہ جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے ویزے چھپ رہے پورے خاندانوں کے ویزے لگ رہے اس کی ایک اور کہانی ہے انشاءاللہ وہ بھی نیکسٹ وی آپ کو بنا کے دوں گی میرے پاس ٹائم کی ذرہ تنگی ہوتی ہے تو لیکن میرے منڈ میں وہ بھی آپ یہ پیچھے سے دیکھ رہے ہوتے ہماری اسٹری کے یہ بندہ نے ویزا لگایا ہے اور ویزا لگا کے کہیں گئے ہی نہیں ہے اور اس نے ڈائریک کو اپلائی کر دیا تو وہ یہ بات سمجھ آپ نے وہ سے واپس نہیں آنا ہو گا تو جو موٹی موٹی باتیں ان کو آپ ذہن میں رکھئے کہ جو بیلنس آپ دکھا رہے ہیں اس بیلنس کو ویزا لگنے سے پہلے تک مت نکال لئے دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کھارو بار شو کرتے ہیں تو آپ کا پیسہ آپ سپیسیفائیڈ ہونا چاہیے ہر پیسے کا ٹیکس موجود ہونا چاہیے ٹیکس ریٹن ہونا چاہیے چیز جالسازی سے نہ بنائیے اگر کوئی ایسیٹ ہے کوئی کاغذ ہے آپ کے نام پر ہے تو اس کو بھی پروف کیجئے ثابت کیجئے ٹھیک ہو گیا جب آپ کنٹری جو ہے جیسے کہ میں نے بولا کہ ہسٹری بنوانی ہے تو وہ بھی کسی پروفیشنل سے بنوائی ہے اپنی جو چھے گرام کا دماغ ہے اس کو غیر ضروری مت استعمال کیجئے ہمارا کچھ نہیں جانا ہے ہمارا تو رازق خدا ہے تمام کنسلٹنٹ کی طرف سے برادری کی طرف سے بات سان کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر رونے لگتے ہیں ہمارا ویزا ریجیکٹ ہو گیا تو ان ساری چیزوں کو بہت زیادہ ذہن میں رکھ اور تیسری چیز جس سے فائل فیل کر آئیں آپ فائل کی تمام کو اپنے پاس رکھ رکھ تاکہ اگر ان کیس ریفیوزل ہو جائے تو اس کو دوسرے بڑے سینئر کنسلٹنٹ سے دکھا کے یہ پتہ کیا جا سکے کہ آیا وہ اپیل ہے یا وہ دوبارہ اپلائی کرنے کے قابل ہے یا نہیں تیسری چیز یہ کہ اگر آپ جاپ کرتے ہیں تو جاپ میں آپ کی رکیمان جاپ میں تو اینلسی ہو پلس یہ کہ جیسے کہیں کا ریجیکشن ہو تو لازم اس پہ مینشن کیجئے یہ مد شوک کیجئے کہ ارے چھوڑو یار ان کو کیا ہے میں تھائیلائنڈ سے ریجیکٹ ہو گیا نہیں آپ اگر تھائیلائنڈ سے ریجیکٹ ہوئے ہیں تو لکھئے تو یا کہیں سے ڈیپورٹ ہوئے تو وہ بھی مینشن پریشانی کا بائز بنے گا تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی ٹپ سے آپ کو نہ بتائیں اور بلکل کنسلٹنٹ کو اپنے چائے پانی کا مسئلہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ چلو جی لگ گیا تو خیر ہے لگ گیا تو دولاک رکھ لیں گے نہیں لگا تو کہیں گے سر ہم کیا کر سکتے تو پلیز میں ہاتھ جوڑ کے آپ سب سب گزارش کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو تھوڑے کو زیادہ جانی ہے اور اس سے ریلیٹیڈ کوئی 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 ہو تو تصور travel gmail dot com پر میل کر پوچھ لیجے کمیل میں آکے پوچھ لیجے اور کوشش کیجے کہ اپنے کاغذات کو پائل اپ کریں تو سیکوئنس میں کریں ہر بات کو سچ بتائیں جھوٹ بولنے سے گریز کریں بینک میں جو اماؤنٹ ڈالیں وہ اس کو موجود رکھیں انٹل کے انلیس آپ کا ویزا لگتا ہے نہیں لگتا تک تک اماؤنٹ موجود ہونی چاہیے ایک دم سے بیس لاک روپے آ جاتے تو یہ چیز بھی بڑی مرچ کاؤنٹ بل ہوتی ہے پھر وہ پروف چاہیے اچھا کینیڈا کے تھوڑے سے رول الگ ہے چلتے چلتے یہ آخری بات بتا دوں کہ آپ لوگ سپانسر منگا لیتے تو امریکہ سے نظبتا کینیڈا کیونکہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آدمی اپنے کانے پر رکھ پوری فیملی کو پاکستان سے بلا کے وہ سلپ کر بائے گا تو یہ چیز بھی بچ کاؤنٹ بل ہیں یعنی کہ دونوں کی پروفائل اگر بیٹر ہو کے برابری کی ہو تو ویزا لگنے کے زیادہ چانسز ہوتے بہرحال ایڈ دائن میں آپ سے یہ کہوں گی کہ ویزا دینے یا نہ دینے کی اختیارات بیسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن ہمارا کام ہوتا ہے کہ تمام آپ کے چاروں طرف سے دیکھ لیک پولنگ نہ کیجئے جزا اللہ خیر